بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدة التجوید سبق نمبر تین تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں ایک علف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں ایک علف کے برابر ناک میں آواز بن کرنا اس کو غنہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اس تختی میں جب راہ کی مش کریں گے تو راہ پر جب دو زبر ہو یا دو پیش ہو تو راہ کو موٹا پڑیں گے راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک پڑیں گے ایک اہم بات یہ ہے کہ تنوین کی تختی میں دو زبر کو الگ لکھا جاتا ہے دو زیر دو پیش کو الگ لکھا جاتا ہے یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے تو وہ علف مدہ بن جاتا ہے جب بھی دو زبر آ جائے قرآن کریم کے اندر عربی زبان میں اور اس پر وقف کریں گے تو وہاں علف مدہ بن جاتا ہے ایک زبر رہ جاتا ہے اور اس کو ایک علف کے برابر کھینچتے ہیں جیسے بھی ہم مش کریں گے ہم زہدو زبر ان ہم زہدو زیر ان ہم زہدو پیش ان 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 غنے کے ساتھ بھی مش کریں بغیر غنے کے بھی اس لئے کہ کبھی کبھی تنوین کے اوپر غنہ بھی آ جاتا ہے تنوین کی مجھے ہم کریں گے کبھی غنہ ہوتا ہے بعض جگہوں میں غنہ نہیں ہوتا تو دونوں طریقے سے مش کرنی چاہیے ان 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 اسی طریقے سے ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 یہ غنے کے ساتھ مش کریں عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 حن ہن 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 غن 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 خن 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 قن 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 کن كن کن کن جن 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 اسی طریقے سے راہ کو جب پڑھیں گے میں نے بتایا راہ پر جب دو زبر ہو یا چاہے وہ تنوین ہو یا زبر ہو تو راہ کو موٹا پڑھیں گے دو زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے اور پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے اس طریقے سے مش کریں گے یعنی تنوین غنے کے ساتھ بھی مش کریں گے بغیر غنے کے بھی مش کریں گے یہ بنیادی باتیں ہیں موسیقی موسیقی